اگر آپ پاکستان ائر فورس میں ایڈوکیشن اسٹریکٹر ایرل ٹریڈز اور سپورٹ سمنٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوم ٹیوٹر میں ویلکم کرتا ہوں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے وقت نکلا میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان ائر فورس میں بہت سی جاد آئی ہوئی ہے ایڈوکیشن اسٹریکٹر کی جن میں سائنس میت اور انگلیش کے اسٹریکٹر شامل ہیں اور ایرل ٹریڈز اور سپورٹس مین کی بھی جاب ہیں آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اور کون سی آخری تاریخ ہے اپلائی کرنے کا میتھڈ کون سا ہے ڈسکریپشن میں ایک لنک بھی ہوگا اگر آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بھی اڈوارٹائز اوپن ہو جائے گی اس طرح کا پیج اوپن ہوگا اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو آپ اسے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے یہ ڈاؤنلوڈ جیسی ہو ایڈز یہاں ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اگر ڈاؤنلوڈ لیکچر آر ایڈ کو کرنا چاہیں تو نیچے یہاں پر ڈاؤنلوڈ دونوں لکھے ہوئے ہیں ان میں سے جو بھی آپ کرنا چاہیں یہ ایڈوارٹائز جو آپ نظر آ رہی ہے یہ جیسی اور جونئر کمیشن افیسر آر ایڈز ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ڈاؤنلوڈ دکھا دیتا ہوں میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے پاکستان ایئر فورس میں بیسیت ایڈوکیشن اسٹریکٹر آئیر ٹریڈر سپورٹس میں شمورے تک تیار کرے آن لائن ریجسٹریشن ستائیس مارٹ تا دو اپریل دو ہزار تہیس آئے صبح آٹھ بجے سے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے دھائی بجے تک اوقات کار میں رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ ایڈوکیشن اسٹریکٹر کے لیے عمر بائیس تا اٹھائیس سال ہونی چاہیے دو اکتوبر دو ہزار تیس تک قد ایک سو تیس یہ ایک سو تریسٹھ تا ایک سو اٹھاسی سنٹی میٹر قد ہونی چاہیے کون سے انسٹریکٹر ہیں میٹس کا ہے میٹس کا ہے فزیس کا ہے انگلیش کا انسٹریکٹر انہیں ضرورت ہے تعلیمی قابلیت ان کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم ایسی بی ایس چارویر بی ایس فوریر کم از کم سی جی پی اے ٹو پوئنٹ فائل یا سیکنڈریجن کے ساتھ پاس کیا ہے تعلیمی قابلیت فزیکس میں یہ ایم ایسی فزیکس ہونا چاہیے اس میں ایم 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 ای یا بی ایس انگلیش میں ہونا چاہیے تمام میں سیکنڈریجن ہونی چاہیے اقتدائی رینک اور مدد ملازم ادوار کو درانے تردے اقتدائی رینک چیف ٹیک جبکہ ایک سالسلس مکمل ہونے کے بعد اسیسٹنٹ وارنٹ افیسر کے رینک پر فیض کیا جائے گا مزید ترقیر مدد ملازم ایئر فورس کی مراجعہ پالیسی سیلیکشن کتری کے ریجسٹریشن پہ لے کرنی ہے کمپیٹرائز ٹیسٹ ہوگا زیانت کا ٹیسٹ ہوگا سیلیکشن سنٹر دیائی تی بی مہن آر انٹرویو ہوگا منتخب مریٹ کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا سیکلوجی کا ٹیسٹ ہوگا مریٹ کی بنیاد پر سیلیکشن سنٹر پر ایئر ہیڈ کوارٹر سیلیکشن بورڈ انٹرویو بھی کرے گا آئیر ٹریڈ کے لیے تعلیمی قابلیت میٹرک سائز کم از کم سات فیصل نمبروں کے ساتھ ہو فزیس کمیسٹریہ ریاضی میں کم از کم تیس نمبروں کے ساتھ پاس کیا انگریزی میں کم از کم سنتالیس نمبر ہوں اس کے بعد قومیت پاکستانی ہونا چاہیے غیر شادی شدہ ہونا چاہیے عمر آپ کو یہاں پہ بیس سال سے زیادہ نہ ہو کم سے کم ساڑھے پندرہ سال ہونے چاہیے پچیس دیس عمر دوہزار تیس تک یہ ان کی پچیس دیس عمر دوہزار تیس تک بیس سال سے عمر زیادہ نینے چاہیے قد ایک سو تریسٹھ تا ایک سو اٹھاسی سنٹی میٹر ہونے چاہیے سپورٹس من کے لیے میٹرک سائز کم از کم ساتھ نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو اگر آپ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں تو آپ اپلائی کریں ورنہ اپلائی نہ کریں ڈیائی علاقہ جات پنجاب سین خیبر پکتون مہزاد کشمیر کے منظور اس جدہ دور زراز پس ماندر دائی علاقوں سے تعلق رکھے ہیں رحمی دوہر جنہوں نے مرٹیک کم از کم سیکنڈ ڈویجن پچاس فیصل نمبروں کے ساتھ اپنے علاقے کے سکورٹ سے پاس کیا ہو انگریزی میں تیس نمبر حاصل کیوں وہ ایرے ٹریڈز اور سپورٹس من میں برتی کے آئیل ہیں خیبر پکتون خان فارٹا گلگت بلتستان بلتستان کے بھی اس طرح ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد سیلیکشن کا طریقہ کر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے تمام جو اڈویٹائز آئی سے غور سے پڑھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے آئیل امید ور اصل اصنات بشمول ڈیٹیل مارک شیٹ قومی شنقتی کارڈ یعنی سمارٹ کارڈ اور چار عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سے تصویر کرنا ہے در زیل کسی بھی ایک نزدیک ترین پی ایف انفرمیشن اور سیلیکشن سنٹر پر رابطہ کریں یہ قریبی سنٹر آپ کو دیئے ہوئے ہیں جو آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی ارچی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دہوں میں اجاد کیجئے گا